سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین مال اور کھیت وغیرہ میں برکت کے لیے ایک قرآنی وظیفہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اکابرین سے منقول ہے یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو آپ حضرات اس کو نوٹ فرما لیں اور آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ہم زیادہ وظائف اور عامال کے سلسلے سے تبصرہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کا وقت بھی بچے اور ہمارا وقت بھی کام میں لگے تو اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ضرورت مند احباب ہیں ان تک ہمارے عامال پہنچا کر آپ بھی اس کار خیر میں معاون بنیں چلتے ہیں عمل کی جانب جو شخص اس دعا کو اس آیت کو صبح و شام اور سونے کے وقت پڑھا کرے یا کہیں جانے کے وقت پڑھے تو تمام آفات سے بھی محفوظ رہے گا اور مال اور کھیت میں بھی برکت ہوگی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو آپ مال کی جگہ لکھ کر کہیں اوپر لٹکا دیں تو انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی مال کی حفاظت ہوگی یعنی مال چوری سے محفوظ رہے گا اور اسی طریقے سے مال خوب بکری ہوگی اور کھیت میں اس آیت کو کھڑ کر سات مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں تو انشاءاللہ کھیت میں جو کھیتی کرتے ہیں جو بھی چیز اس میں ہے وہ محفوظ ہوگی کسی بھی شر سے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے گا اور اس کھیت میں خوب برکت ہوگی تو آپ حضرات اس آیت کریمہ کو نوٹ فرما لیں جو آپ حضرات کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے عامال وظائف پیش کرتے رہیں گے آپ حضرات ہمارے ان تمام عامال کو دیگر حضرات تک پہنچائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ